میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ جہاں پنجابی یہاں پر نہ آئے وہ آئے پلیس کام کرے محنت کرے پیسے کمائے پریوار پھالے ایک نو ہے کہ کوئی بھی نو نے وہاں چلی نہ وہاں جو بلے سکتا ہے نہ زمین کرن سکتا ہے نہ ووٹر بن سکتا ہے افکوس کر سکتا ہے لیکن کچھ شرطیں پوری کر کے اور جہاں تک پکے ریزیڈنٹ بننے کی ہے تو ہمانچل نے لوگ کیوں بنایا ہے اترا کھڑنے کیوں لوگ بنایا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر ایک سٹیٹ اپنی ایڈنٹیٹی کو اپنی زبان کو بچاتا ہے پنجاب ایک مینورٹی سٹیٹ ہے پنجاب پنجابیوں کے لیے ایک ہی گھر ہے اگر یہاں سے ہم رینڈم لی چالی پچاس لاکھ کروڑ آج میں آ جائے گا تو ہمارے بچے کہاں جائیں گے وہ بولتا ہے کہ ہمارے بچے بھی جارے ہیں کینیڈا امریکہ میں بھائی کینیڈا امریکہ بینا شرط آپ کو جانے دیتا ہے پی آر لینی ہے تو کاغش پورے کرو پچیس تیس لاکھ روپیا جمع کرو سکتا ہے ایک لاؤ ہے کہ کوئی بھی ناؤ نے وہاں چلی نہ وہاں جوب لے سکتا ہے نہ زمین خرید سکتا ہے نہ ووٹر بن سکتا ہے افکوس کر سکتا ہے لیکن کچھ شرطیں پوری کر کے اور یہ لاؤ اب اتراخان میں بھی بنا دیا بی جی پی نے گجرات میں بھی ہے تو میں یہ پروپگیٹ کر رہا ہوں کہ آپ ہمارے کو وہ ڈالو ہم ایک لاؤ بنائیں گے ہمارچل کی ترج کے اوپر تو پروٹیکٹ آور ڈیموگرافک سیچویشن اور تو پروٹیکٹ دا جوبز آف پنجاب جس بات کا آپ نے ذکر کیا اس کو لے کر بڑی چرچہ بھی ہو رہی ہے اب آپ پر یہ آروپ لگانا ہے کہ بھگونت مان کا ان فیکٹ میں ریاکشن دیکھ رہی تھی وہ کہہ رہے ہیں کہ گیر پنجابیوں کے ساتھ یہ سلوک کھیرا صاحب کیا کر رہے ہیں کیا تو اس پر آپ کیا کہیں ہاں اچھے بات پوچھنے آپ نے میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ گیر پنجابی یہاں پر نہ آئیں وہ آئیں پلیس کام کریں محنت کریں پیسے کمائیں پریوار پالیں اور جہاں تک پکے ریزیڈنٹ بننے کی ہے تو ہمارچل نے لوگ کیوں بنایا ہے اترا کھنڈ نے کیوں لوگ بنایا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر ایک سٹیٹ اپنی ایڈنٹیٹی کو اپنی زبان کو بچاتا ہے پنجاب ایک منورٹی سٹیٹ ہے پنجاب پنجابیوں کے لیے ایک ہی گھر ہے اگر یہاں سے ہم رینڈم لی چالی پچاس لاکھ کروڑ آدمی آ جائے گا تو ہم تو ہمارے بچے کہاں جائیں گے اس لیے وہ لوگ میں پروپ اور بھگوانت ماں تو تھوڑا بے فکر بھی ہے وہ بولتا ہے کہ ہمارے بچے بھی جا رہے ہیں کینیڈا امریکہ میں بھائی کینیڈا امریکہ بینہ شرط آپ کو جانے دیتا ہے پاسپورٹ چاہیے ویزا چاہیے پی آر لینی ہے تو کاغذ پورے کرو پچیس تیس لاکھ روپیا جمع کرو تو یہی تو ہم بول رہے ہیں اگر آپ پرمنٹ یہاں رہنے چاہتے ہیں پلیز آئیں میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ جہاں پنجابی یہاں پر نہ آئے وہ آئے پلیز کام کریں محنت کریں پیسے کمائیں پریواد پھالیں ایک نو ہے کہ کوئی بھی نو نے وہاں چلی نہ وہاں جو بلے سکتا ہے نہ زمین کرید سکتا ہے نہ ووٹر بن سکتا ہے افکوس کر سکتا ہے لیکن کچھ شرطیں پوری کر کے اور جہاں تک پکے ریزیڈنٹ بننے کی ہے تو ہمانچل نے لوگ کیوں بنایا ہے اترا کھڑنے کیوں لوگ بنایا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر ایک سٹیٹ اپنی ایڈنٹیٹی کو اپنی زبان کو بچاتا ہے پنجاب ایک منورٹی سٹیٹ ہے پنجاب پنجابیوں کے لیے ایک ہی گھر ہے اگر یہاں سے ہم رینڈم لی چالیٹ پچاس لاکھ کروڑ آدمی آ جائے گا تو ہمارے بچے کہاں جائیں گے وہ بولتا ہے کہ ہمارے بچے بھی جارے ہیں کینیڈا امریکہ میں بھائی کینیڈا امریکہ بینا شرط آپ کو جانے رہتا ہے پی آر لینی ہے تو کاغش پورے کرو پچیس تیس لاکھ روپیا جمع کرو سکتا ہے ایک لاؤ ہے کہ کوئی بھی ناؤں نے وہاں چلی نہ وہاں جوب لے سکتا ہے نہ زمین خرید سکتا ہے نہ ووٹر بن سکتا ہے افکورس کر سکتا ہے لیکن کچھ شرطیں پوری کر کے اور یہ لاؤں اتراخان میں بھی بنا دیا بیجی پی نے گجرات میں بھی ہے تو میں یہ پروپگیٹ کر رہا ہوں کہ آپ ہمارے کو وہ ڈالو ہم ایک لاؤں بنائیں گے ہم آچل کی ترج کے اوپر تو پروٹیکٹ آور ڈیموگرافک سیچویشن آنڈ ٹو پروٹیکٹ ڈیجابز آف پنجاب جو جس بات کا آپ نے ذکر کیا اس کو لے کر بڑی چرچہ بھی ہو رہی ہے اب آپ پر یہ آروپ لگانا ہے بھگونت مان کا ان فیکٹ میں ریاکشن دیکھ رہی تھی وہ کہہ رہے ہیں کہ گیر پنجابیوں کے ساتھ یہ سلوک کھیرا صاحب کیا کر رہے ہیں تو اس پر آپ کیا کہیں ہاں اچھے بات پوچھنے آپ نے میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ گیر پنجابی یہاں پر نہ آئیں وہ آئیں پلیس کام کریں محنت کریں پیسے کمائیں پریوار پالیں اور جہاں تک پکے ریزیڈنٹ بننے کی ہے تو ہیماچل نے لوگ کیوں بنایا ہے اترہ کھنڈ نے کیوں لوگ بنایا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر ایک سٹیٹ اپنی ایڈنٹیٹی کو اپنی زبان کو بچاتا ہے پنجاب ایک مانورٹی سٹیٹ ہے پنجابیوں کے لیے ایک ہی گھر ہے اگر یہاں سے ہم رینڈم لی چالی پچاس لاکھ کروڑ آدمی آ جائے گا تو ہم تو ہمارے بچے کہاں جائیں گے اس لیے وہ لوگ میں اور بھگوانت مان تو تھوڑا بے فکر بھی ہے وہ بولتا ہے کہ ہمارے بچے بھی جا رہے ہیں کینیڈا امریکہ میں بھائی کینیڈا امریکہ بینہ شرط آپ کو جانے دیتا ہے پاسپورٹ چاہیے ویزا چاہیے پی آر لینی ہے تو کاغذ پورے کرو پچیس تیس لاکھ روپیہ جمع کرو تو یہی تو ہم بول رہے ہیں اگر آپ پرمنٹ یہاں رہنے چاہتے ہیں پلیز آئیں